موسیقی آدھا ورز ہے آپ دیکھ رہے ہیں رہبر ایف آریو ٹی بی کو میں ہوں زمین احمد خادر کو بہت لمبے پری ایٹ کے بعد آپ سے بات کریے مدہ بھی بات کرنے لائق ہے کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے وزیراعظم جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہ ہمیں جھکنے دوں گا اور شاہد دونوں نے سات برسوں میں یہ ہی کیا کسی خانون کو لے کر ہو یا چاہے کوئی مظاہرہ ہو یا چاہے شاہد با ہو وہ اپنی بات پر اڑے رہے ہیں جھکنا ان کی فطرت میں نہیں تھا ایسا ہم نے دیکھا لیکن کہتے ہیں نا کہ سیاست انسان کو جھکا بھی دیتی ہے کل ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے کاشکاروں کے سامنے ہمارے ملک کے وزیراعظم کو جھکنا پڑا اور جھکنا بھی ایسا کہ انہوں نے عوام سے خطاب میں سیدھے سیدھے معافی بھی مان لے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے یا جس شخص نے یا جس سیکریٹی نے انہیں اسکرپ لکھ کر دی تھی اس میں یہ بات کو بھی بازے کرتے رہے ہوں کہ جو ٹیم خانون بنائے گئے تھے وہ خانون کاشکاروں کے لئے بہت اچھے تھے لیکن کچھ کاشکاروں وہ سمجھانے میں ناکام رہے ہیں اب سوال یہ ہوڑتا ہے کہ جب بہت اچھے دے تو پھر سمجھانے کی کیا ضرورت تھی ایک طرف ہندوستان کا وہ میڈیا خاص طور پر زی ٹی وی اور کچھ چینل جو اپنا ضمیر فروق کرتے ہیں اور موڈی کے گنگ آتے ہیں ہر چینل موڈی کی تصویریں دکھاتا ہے انہوں نے اس خانون کو اپنے طور پر صحیح اور دور ثابت کر دیا اور کاشکاروں کو اس خطر ٹائگٹ کیا کہ مانو جس طرح پاکستان کو وہ ٹائگٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہے تو سال بر تک ٹائگٹ کیا اس دوران جو مظاہرہ کر رہے تھے جو ہرطان پر بیٹھے تھے اس میں سے سات سو کاشکاروں کی موت ہوئی لیکن حکومت تس سے مسنے نہیں ہمارے مل کے وزیراعظم نے پاگلی میڑ میں کھڑے ہو کر ان کا مزاق بنایا اندولن جی بی کہا اور نہ جانے بی جی بی کے لیٹران کس طرح کوشتے رہے کوئی خالستانی کہا کوئی آتروادی کہا بہت سے چینل تو انہیں کاشکار ماننے کو بھی تیان نہیں ہے کسی طرح اس دھنے کو ختم کرنے کے لیے بارڈر خالی کرنے کے لیے حکومت نے ایڈی چوٹی کا زور لگا سپریم کورٹ میپی اپیل کی ہر جگہ کوشش کی گئی لیکن جب کامیابی نہیں ملے تو انہیں اس بات کا حساس سننے لگا کہ اب ایندہ جو پانچ ریاستوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بی جی پی کو زبردست پھٹکہ ملے گا ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ہر ریاست میں جہاں کئی بھی بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر حکومت کو ایک ریپورٹ چلے جاتی ہے آئی بی کے ثورت مختلف خفیہ ایجنسی ایک ریپورٹ پیش کرتی ہے اور اس میں بتا دیتی ہے کہ کہاں پر کامیابی مل سکتی ہے اور کہاں نہیں مل سکتی ہے کیونکہ عوام کے درمیان سے یہ چیزیں لی جاتی ہے ایک سروی کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ریپورٹ حکومت کو پیش کی جاتی ہے شاید ہمارے پورٹ کے وزیراعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یوگی جی کے چند دن باقی ہے اتر پردیش میں اور چونکہ اتر پردیش ہندوستان کے سب سے بڑی ریاست ہے تیس کروڑ کی آبادی والا اتر پردیش اگر ہاتھ سے چلا گیا تو دو ہزار بالیس میں موڈی صاحب کو بھی اپنے گھر واپس جانا پڑے گا بلکہ چولہ اٹھا کر واپس جانا پڑے گا یہ بات کا احساس انہیں ہو گیا ہے حالے میں آپ نے پچھین بھنگان میں دیکھا کہ پوری تاخت کے بعد بھی وہاں پر موڈی صاحب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے داری بنائی اور بنگالی اسٹائیل میں رہنے لگے ہر ایک روپ دھارن کیا میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے فلمی دنیا میں بھی ایسا کوئی ایکٹر نہیں ہے جو ہمارے ملک کے وزیراعظم کا مخابلہ کر سکتا ہے ایکٹنگ تو ما شا اللہ ہے وہ ہر بار ایکٹنگ کرتے ہیں وہ اپنی جو ڈریسنگ کرتے ہیں وہ بھی ما شا اللہ ہے ان کی پوری دنیا انہیں دیکھتے ہیں کہ والا والا گرام میں رہتے ہیں کبھی بارہ کروڑ کا کبھی دس کروڑ کا میں سمجھتا ہوں وہ لیباز بھی پہنتے ہیں گاڑی بھی یوز کرتے ہیں بل اپنے چہرے کو پیش کرنے کے لیے جہاں چینل کوشش کرتی ہے ہمارے وزیراعظم بھی کرتے ہیں اور یہ ان کی فطر بجراس سے بارے خیر کچھ بات پہ نہیں جانا ہے ہمیں یہ آپ کو ضرور بتانا ہے کہ راجیس ٹکیٹ کے سامنے ہمارے مولی کے وزیراعظم کو جھتنا پہا ایک شخص جو کاشت کرو کہ مشترگہ تنجیموں کا صدر تھا جس کے والد نے بھی ایک زمانے میں تو ایک تحریک چلائی تھی اور کامیابی ملی تھی انہیں راجیس ٹکیٹ کے تحریک سے جو ٹائلٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہساروں لوگوں پر کیسز کیے گئے 26 جنوری کا وہ واقعیاد ہوگا جس طرح ہے تو ان کو دہشت درد ثابت کرنے کی انتظامیہ نے بھی کوشش کی اور میڈیا نے تو آپ کو کیا بتایا ہے کہ میڈیا نے اس طرح کا قلعہ دا کیا جیسا میڈیا بات نہیں کرلی بلکہ حکومت بات کری باہر اس کے بعد وہ چند آسو جو راکش ٹکیٹ کے آفوں سے گرے اس کے بعد جو یہ مہم چلتے رہی اور انہوں نے کہا کہ جب تک وہ نہیں اٹھیں گے بلکہ خودکشی کر لیں گے لیکن وہ دھانا نہیں ختم کریں گے اور بھارال انہیں آخر جا کر کالیاں بھی حاصل ہو گئی لیکن پھر ابھی کاشکاروں نے یہ صاف کر دیا کہ جب تک ایم ایس پی پر خانم نہیں بنتا تب تک وہ اپنا دھانا ختم نہیں کرے گی جب تک پالی مینڈ میں یہ تینوں خانم واپس نہیں لی جاتے تب تک وہ دھانا ختم نہیں کریں گے بالی از بات کو لے کر بہت سے ہیں ایک بات ہمیں خاص طور پر دیکھنے کو یہ ملے کہ بی جی پی کے جو لیڈر تھے ہیں کل سے ان کی بات کا اندازی تبدیل ہو گیا اتر پردش کی وزیراعلا یوگی صاحب کی وارے میں کہوں کہ انہوں نے بلکل کاشکاروں کو کاشکار ماننا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے کہتے ہو لی کہ کاشکار نا یہ خلصتہ نہیں ہے یہ چند مرکی بار ہیں بار ان کے تحرم سے بہت سی باتیں بی جی پی لیڈران نے کہیں پربکتاؤں نے کہیں ان کے پرسہ میں انہوں نے بھی بہت زیادر کرنے کی کوشش کی لیکن کہتے ہیں نا کچھ زیدی لوگ اپنی بات ملوانوں میں کامی ہوتی ہے اسے میں سے راجی شکریت ہیں اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جمہوری ملج میں ہیٹلر سہی نہیں چل سکتی موڈی صاحب نے جو ساتھ مرسو تر اپنی ہیٹلر سہی کی اور کسی کی بات ماننے سے انکار گیا آج بھی آپ دیکھیں کہ سیاست کا نیار کتنا گرا دیا گیا ہے بی جی پی کی اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو مختلف ایجنسیوں کے ذریعے انہیں ٹائٹڈ کیا جاتا ہے یہ کوئی بات چھپی نہیں ہے عام باتیں آپ مہارشتہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی وزیر سینٹرل کی ایجنسیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور صرف اس لئے پڑ گئے ہیں کہ مہارشتہ میں بی جی پی شوشنہ علاق ہوئی ہے اور حکومت تین جماعتوں کی بن گئے ہیں آپ دیکھئے پورے ملک کے اندر بی جی پی جی سنداز سے کام کر رہی ہیں وہ انداز کو لے کر ایک جو طبخہ ہے جو اسے اندہ پک کہتے ہیں جو بلکل نہیں سوچتا ہے کہ ملک کا کیا ہوا مسیح سوچتا ہے کہ موتی سا ہے تو ہم ہے تو محفوظ ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے اندر تقریباً وزیر حالہ ایک ہی کاسٹ کے تقریباً وزیر دادلہ ایک ہی کاسٹ کے ہیں اکثریت اختیاروں میں بیٹھے گی ایک ہی کاسٹی ہیں پھر ہندو کے جو در نحفوظ ہو سکتے ہیں یہ خلواندی والی بات نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب عوام کی نصروں پر پاٹی پکڑ لیں اور اس کا استعمال کریں تو وہ آپ کے سامنے بی جی بی کا نظریاں دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے عوام کی نصروں پکڑ لیا ہے انہوں جس انداز سے آج خیمدوں میں اضافہ ہوا ہے چاہے پٹول ہو ڈیزل ہو ڈیسل ہو گیس ہو یا سرسو کا تیل ہو ہر چیز درنی تکنے حیمت تک بڑھ گئے لیکن اس کے بعد بھی کچھ اندباکت ہے اب بی جی بی کی طرف دے اس کی وجہ ساتھ ہے وجہ ساتھ نے ان کے ذہن میں گھل دیا گیا کہ آپ کا مخابلہ ہندوستان میں ایک ایک پاکستان زمدے جا رہا ہے یہ بھی بڑی بیوخفی کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے ہمارے ہندو بائیوں کو خانزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ملک کے مسلمان اپنے دیش کیلئے کچھ بھی کر سکتے ہیں خورمانی دے سکتے ہیں انہیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اتنی وزاق کر سکتے ہیں جتنا یہ ملک دو ہوگا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے اور بگر ذاتوں کا بھی ہے لیکن چونکہ ٹارگیٹ کرنا اور اس کے ذریعے اختلاق تک حاصل کرنا بی جی بی کی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ساتھ برسوں میں جو فرقہ پرستی ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملٹی ہے یہ بی جی بی کی مہربانی ہے آر ایس ایس وشن انہوں پر اشارت تیسی تنظیموں کی مہربانی ہے اور یہ فرقہ پرستی کب ختم ہوئی اس کا اندازہ وزانہ بھی مشکل ہے جب تک کس ملک میں اندہ بھکت موجود ہے تب تک بی جی بی کو کامیہ بھی ملی خائل یا زمینی انتخابات میں بی جی بی کو جی سی کامیہ بھی وہ چاہتے تھے نہیں ملی اسی لیے پیٹرول کے تھوڑے سے دام کرنے کی کم کرنے کی کوشش کی گئی سینٹرل گورمنٹ کی طرف سے اور اب کسانوں کے سامنے چھک کر حکومت نے بتا دیا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کس خدر بھی گر سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ الیکشن کے ٹیب پاکستان پر چاہے حملہ ہو یا ہماری فوجوں پر حملہ ہو جو بھی ہوا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سیاست کی وجہ سے ہوتا ہے باہر ایک بات یہ صاف ہوگی کہ ہمارے ملک کی جمہوریت بہت مضبوط ہے اگر کچھ لوگ یہ سوچ لیں کہ حکومت میں بیٹے اقتدار پر خابس لوگ ہمارے ملک کو چلانے کی لائق نہیں ہیں تو ان کا اقتدام کر سکتے ہیں اور یہی بات ثابت کی کاشکروں نے ہم ایسے کاشکروں کو ملک کے کاشکروں جنہوں نے ایک سال تک جو مسئلتیں اٹھائی ہر موسم کا مخابلہ کیا انہیں سلام کرتے ہیں پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ اللہ خطہ ہوگی میں کوئی ضمیر احمد خیلی خدا حافظ